ہاں سے ہم ایک نئی لیکچے سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ بوائلر سالٹ کے بارے میں سالٹ ایک انجنرینگ بوائلر انجنرینگ کا سبجیکٹ ہے جو کہ 2019 کے مارچ اپرال والا سیشن تھا اس کے بعد سے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے بوائلر انجنرینگ کے جو اے اور بی کلاس کے جو اقزام ہوتے ہیں ان میں یہ سبجیکٹ ہے دو تین سبجیکٹ اور ہوتے ہیں ایک ہے میتھ ڈرائنگ اور سٹیم ٹکنالوجی سٹیم ٹکنالوجی کی جو ویڈیوز ہیں وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ کورس جو ہے وہ میں نے چینل پر اپلوڈڈ ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ ہو گیا ہے باقی بھی انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر اندر ہو جائے گا تو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اس کو تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں آج کی سیلیکشن میں ہم سے بوائلر سالٹ جو ہے سبجیکٹ اس کے انٹروڈریکشن دیکھیں گے اس میں کون کون سے سبجیکٹس ہیں اس کی ایک قسم کی آٹلائن جو ہے جس جس پارٹس اس کا پیپر آتا ہے وہ سارے ہم ڈسکاس کریں گے کہ یہ یہ ٹاپک ہے ان کی تیاری کریں تو انہی میں سے پیپر آتا ہے سالٹ اس کا نام اسی لیے ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پانچ چپٹر ہیں اور پانچ چپٹر کا جو ہر چپٹر کا پہلا وائڈ ہے وہی اس کے نام میں آتا ہے ایس سیفٹی اے آٹومیشن یو یوٹیلٹیز ل لہ انٹی ٹکنیکس تو چلیے آج کا لیکچہ شروع کرتے ہیں لیکچہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اگر یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے آپ ایک دو دن بعد دیکھ رہے ہیں تو آپ بیل آئیکن کو پریس کا دیں تاکہ ویڈیو کو نوٹفکیشن مل جائے اور اگر کچھ ٹائم گزر گئے اپلوڈ ہونے کے بعد تو وائلر سالٹ کے نام سے ایک پلی لیسٹ ہے آپ وہاں پہ جا کے مزید لیکچرز دیکھ سکتے ہیں اس سبجیکٹ میں پانچ چپٹر ہیں ہم پھر پانچ چپٹر کے علاقے سے خودر ان کو دیکھیں گے کہ آر چپٹر میں کیا کیا چیز ہے پہلے چپٹر کے نام دیکھ لیتے ہیں ایسے پہلے میں آنے آپ کو بتایا پہلے چپٹر سیفٹی ہے دوسرا آٹومیشن ہے تیسرا یوٹیلٹیز ہے چوتھا کلاز ہے اور پانچپا جو ہے وہ ٹکنیکس ہے تو ہم پہلے چپٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے چپٹر ہے سیفٹی سیفٹی میں انڈسٹرل سیفٹی ایچی سی کی تعریف سیفٹی کی ایمیل سیفٹی کی فوائد اس کے علاوہ نیکسٹ ہے خطرات کی ایڈنٹفیکیشن اس سے بعد ہے اہم خطرات جو ہوتے ہیں یہ ایمپورٹن ریزر جو ہوتے ہیں یہ انڈسٹری میں آپ کو کن کن سوتوں میں ان کا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے نیکسٹ ہے ادسات کو کنٹرول کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے یا خطرہ کوئی ہو تو اس کو کس طریقے سے اور کم کیا جا سکتا ہے نیکسٹ ہے کہ ادسات کی ریپورٹنگ اور ریکارڈنگ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہے اس کے اوپر ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ادسات کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان ہو تو اس کو ریپورٹ کرنا جائے گی ریپورٹنگ کا پاپر طریقہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ سارا ہم اس میں ڈسکس کریں گے وارل سالٹ میں اس کے بعد انوائرمنٹل سیفٹی ہے نیکسٹ اس کا لاسٹ نیکسٹ چپٹر ہے آٹومیشن آٹومیشن میں آٹومیشن کی ڈیفنیشن بیسک اس کی اسٹری سیکنڈ پر ہے انسٹرومیٹریشن اس کی ڈیفنیشن اور اس کی ٹائپس جو ہیں انڈیکیٹنگ ریکارڈنگ انالاگ ڈیجیٹل اس کے بعد الیکٹرونکس ہے الیکٹرونکی تعریف ہے الیکٹرونکس الیکٹرکل کفار سیمی کنڈیکٹر ڈوپنگ پی انڈ جنکشن پی ایل سویو ڈی ایس دی سی سٹم نمبر فورت پہ ہے کنٹرول سسٹم اس میں ہم کنٹرول سسٹم کے بارے میں ڈسکس کریں گے فیڈبیک کنٹرل سیسٹم میں ہے ریشو کنٹرل سیسٹم میں انٹیگریٹڈ کنٹرول ہے پروپورشنل کنٹرول اور دیریویٹیو کنٹرول ایلیمیٹ کنٹرول ان سب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ہے الیکٹرونک ڈیوائیسز اس میں رزیسٹرز آ جاتے ہیں ٹرانزیسٹرز ایجویٹرز سنسر ٹرانزیسٹرز فوتوٹیوب لیمٹ سوچ آئی سی سرکٹ کے پیسٹرز ریلے ٹائمر اور کلیبریشن نیکسٹ ہے الیکٹریکل ڈیوائیسز ان میں بیٹری ہے سولنائیڈ والو ہے ڈی سیو موٹر سروب موٹر اور ٹرانسفارمر چپٹر نمہ تری ہے یوٹیلٹیز یوٹیلٹیز میں آ جاتے ہیں آپ کے ائر کمپریسر پہلا ٹاپک ہے اس میں ائر کمپریسر جو ہے اس کی جتنی بھی ٹائپس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ ہے آئیڈرولک پاپ اس میں پمپ کی جتنی ٹائپس ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا تھرڈ ٹربائن ہے ٹربائن میں ٹربائن کی ڈیفنیشن ٹربائن کی ٹائپس گوھرننگ کڈنسنگ اور سٹیم اور گیس ٹربائن ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جائے گا نمبر فورت پہ ہے ایچ وی ایسی ہیٹنگ ونٹیلیشن ائر کنڈیشننگ اس میں ریفریجریشن اور ائر کنڈیشننگ اس چپٹر کو آگے دو ایسو میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس میں میکینیکل ریفریجریشن ائر ریفریجریشن کمپریشر سسٹم ابزارپشن سسٹم ان کو ڈسکس کریں گے ہم اور اس چپٹر کا لاس ٹاپک ہے کولنگ ٹاورز اس میں ہم کولنگ ٹاورز وغیرہ کے بارے میں کمپلیٹ ڈسکسن کریں گے ان کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں ان کا فلو وغیرہ اور ڈرافٹ کی ساری چیزیں ان کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ ہے لا لا میں بوائلر انجینئر کے جو پاکستان کے اندر خاص طور پر جو قوانین ہیں بوائلر انجینئر کے لیے یا بوائلر اور پریشر ویسل کے جو ایک ٹیس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ہم مختلف بوائلر کے سٹینڈرز کو ڈسکس کریں گے لاسٹ میں ہے ٹکنیکس اس میں انسپیکشن ٹکنیکس ہے انسپیکشن کے ڈیفرنٹ طریقے جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے کی جاتے ہیں مٹیریل کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کس طریقے سے کی جاتے ہیں نانڈسٹرکٹیو ٹیسٹ یہ کون سے ہوتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے ویلڈنگ ویلڈنگ کی ٹائپس ان سب کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ویلڈنگ کے نکائز دوسری وجوہات وگرہ جوتی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ویلڈنگ کے نکائز جو ان پر ویڈیو میں نے بنا دیا وہ ویڈیو آپ کو ان سکرین بھی مل جائے گی نیکسٹ ٹاپک ہے انجننگ مٹیریل اس میں ہم تمام مٹیریل کی کوالٹیز وغیرہ کو ڈسکس کریں گے کہ جو فیرس میٹلز ہوتے ہیں اور نان فیرس میٹلز ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے کون سے فیرس ہیں کون سے نان فیرس ہیں اور مٹیریل کی جو پراپر پراپرٹیز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے آس ٹاپک ہے اس بوک کا اسٹیمیٹنگ ہے ان کوسٹنگ اس میں ہم کسی بھی چیز کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم جب بھی کوئی بھی ایکویمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں یا کسی بھی مشین کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کے لیے جو اسٹیمیٹ آئی ہمارے کسٹنگ گویا رہا ہے اس سب کو ڈسکس کرتے ہیں کس پہ کتنی لاغت آئے گی اور ساری چیزوں کو کس طرقے سے ایک وائلہ انجینئر کس طرقے سے ان کو مینج کرنا چاہیے آج کیلئے اتنا ہی ہے گائز کل سے انشاءاللہ ڈیلیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور وائلہ سال کے جو کمپلیٹ کورس ہے اس میں کسی ایک ٹاپک کو بھی چھوڑے بغیر سارا کورس کورس کور کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگین کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں نہ کہانے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں برتے ہیں کل تب تک کے لئے خدا حافظ